بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم جاننے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو وہ بات کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ پوری امت دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے اہل سنت اور اہل تشیع اہل تشیع کے ہاں بہت سارے ایسے بنیادی عقائط ہیں جیسے کہ نظریہ امامت وہ اہل سنت سے اپنے آپ کو ممتاز کرتے ہیں الگ کرتے ہیں ان کا استدلال کیا ہے اور اس استدلال میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں غامدی صاحب کا اس پر کیا نقطہ نظر ہے ہمیشہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر کسی کے اوپر تان تشنی کسی پر تنس کیے علمی انداز میں غامدی صاحب کی رائے سامنے رکھیں اور ایک پیرلل نیریٹیف سامنے آجا آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میرے سامنے اصول کافی جو اہل تشیع ہوں کی کتاب اس میں ایک روایت موجود ہے اسی روایت کے اوپر دینا تیال کر کہہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ فیصلے کر دی ہیں وہ فیصلے کیا تھے ارشاد فرمایا ہے بے شک میں دو امانتیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں اگر انہیں قبول کرو گے تو ہرگز نہ گمراہ ہو سکو گے خدا عز و جل کی کتاب قرآن اور دوسرا میرے اہل بیعت یعنی میری اترت اے لوگو سنو میں تمہیں یہ حقیقت پہنچا چکا ہوں کہ تمہیں میرے پاس سے ہوس کے کتارے لوٹا دیا جائے گا اور میں ان دو بھاری امانتوں کے بارے میں تم سے پوچھوں گا اور یہ دو بھاری امانتیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیعت ہیں اس روایت سے استدال یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اہل بیعت کا تمسک اہل بیعت کو جوڑنا اور اہل بیعت سے دین کی ہدایت لینا اس کو لازم قرار دے دیا ہے پوچھتا چاہتا ہوں ہم صاحب یہ روایت آپ کے سامنے ہے اصل روایت کیا تھی بات کیا تھی اور جو کچھ کہا گیا اس کی بنیاد کیا قرآن مجید کے اندر بھی ہے اصل روایت مسلم میں ہے دارمی میں بھی ہے دونوں جگہ آپ اس کو دیکھیں تو اس میں رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا اس میں پہلے کتاب اللہ کا ذکر کیا ہے اور کتاب اللہ کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھانے رکھو گے ہر معاملے میں ایشی کی طرف رجوع کرو گے تو ہدایت پر رہو گے اسی طرح بہت سے دوسرے اصالی بھی اختیار کیے ہیں جن میں کتاب اللہ کو موضوع بنانے کتاب اللہ کو مرجع بنانے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنے کتاب اللہ سے تمسک کی ہدایت کی ہے جہاں تک میں یہ یاک پڑھتا ہے اس میں رقبہ کا فیل استعمال ہوا ہے یعنی بار بار ترقیب دلائی بار بار توجہ دلائی اور یہ کہا کہ کتاب اللہ ہی تمہارے لیے ہدایت کا منبع ہے اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہلِ بیعت اور مسلم اور دارمی کی روایت میں غالباً یہ الفاظ بھی ہیں دارمی کی روایت میں تو یقیناً ہے کہ میں تمہیں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ اُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي اہلِ بیعتی اس طرح کے مضمون کے الباز اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اہلِ بیعت سے کیا مراد ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک بھاری چیز کیوں کہا ہے اور پھر ان کے بارے میں یہ کیوں فرمایا ہے کہ میں تمہیں اللہ کو یاد دلاتا ہوں اہلِ بیعت کے بارے میں یہ بات قرآنِ مجید سے بلکل واضح ہے کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کا معاملہ قرآنِ مجید میں سورہِ احضاب کا خاص موضوع ہے اور سورہِ نور میں بھی اس کی جانے اشارے کیا ہے ایسا کیوں ہوا اس کے پسمنظر کو سمجھ لینا چاہیے یعنی یہ کیا وجہ ہوئی کہ قرآنِ مجید جیسی کتاب میں رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خر زیر بحث آ گیا اہلِ خانہ زیر بحث آ گیا ازواجِ متحرات زیر بحث آ گیا سورہِ احضاب کا دکتِ نظر کے ساتھ متعناہ کیجئے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ منافقین نے جب یہ اندازہ کر لیا کہ ہماری سب چالیں ناکام ہو گئی ہیں ہم اس دعوت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے تو انہوں نے آپ کے گھر کو خدب بنا لی اور یہ کوشش کی کہ کوئی اسکینڈل پیدا کر لیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان ارمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پر ازواجِ متحرات کے بارے میں خاص طور پر گفت کو کی ذرا وہ دیکھئے کیا چیز گئی سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ تم پیغمبر کی بیدیاں ہو ہمارا پیغمبر ایک دعوت کا انمبردار ہے وہ اپنے شب و روز اسی کے لیے خاص کیے ہوئے ہیں تم نے اپنی آزادانہ مرضی سے پیغمبر کا انتخاب کیا ہے ہم اب پیغمبر کی ذات کو اور پیغمبر کے گھرانے کو جس طریقے سے حدب بنایا جا رہا ہے یا جس طرح اس کے بارے میں سکینڈل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیغمبر کے گھرانے کو محفوظ رکھنے کے لیے کچھ خصوصی ہدایات دینے والے وہ خصوصی ہدایات تمہارے متعلق ہوں گے اس میں تم سے کچھ توقعات کی جائیں گی کچھ پابندیاں لگائی جائیں گی جو عام عورتوں پر نہیں ہیں تم اگر اس کا تحمل نہیں کر سکتی تو ہم بہت اچھے طریقے سے کچھ سامانے زندگی دے کر تمہیں رخصت کر دیں پیغمبر سے الگ ہو جانے کے بعد تم اپنی آزاد حیثیت میں جس سے چاہو نکاح کرو جس طرح چاہے رہو یہ آیائے تخیر ہے یعنی ان کو موقع دیا گیا میں اس کے واقعات اس وقت نہیں سنا رہا رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ بات اپنی ازواج کے سامنے رکھی خاص طور پر سیدہ آئیشہ نے کہا جواب دیا بھارا رسالت محف کی ازواج نے یہی بات کہی کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گی جو کچھ ہے اس کا مقابلہ کریں گی جو ہدایات دی جائیں گی ان کی تعلیق کریں گی جب انہوں نے رسالت محف کی کوئی اختیار کر لیا وہ یوں سمجھئے کہ ایک مرتبہ تو نکاح کے موقع پر اختیار کیا تھا اب دوبارہ وہی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر اللہ تعالی نے یہ کہا تم عام عورتوں کی طرح نہیں اس میں ظاہرہ دونوں پہلو ایک تو اپنی خصوصی حصیت کو سمجھ لو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لو اور جو ہم تم سے توقع کرنے جا رہے ہیں اس کا صحیح ادراک تمہیں رہنا چاہیے دوسرے یہی جملہ بتا رہا ہے کہ تمہیں جو کچھ کہا جا رہا ہے عام عورتوں کو ان احکام کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھنا چاہیے دونوں باتیں واضح کر دی لست اللہ کا حضر منہ نسا یہ کہہ کہ تم عام عورتیں نہیں شنانچہ اگر اب اس کے بعد نیکی کرو گی تو چونکہ تم نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں دہرہ عجر ملے یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے جیسے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے اور اگر کسی برائی کا ارتکاب کرو گی خدا نخواستہ تو عذاب بھی دہرہ ہو یہ کہہ کے پھر وہ خصوصی احکام ان کو دیئے گئے ہیں خصوصی احکام میں کئی چیزیں کہی گئی ہیں تم گھروں سے نہیں نکلو گی کسی ظاہر معمولی ضرورت کے بغیر باہر نہیں جاؤ گی عمومی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لوگی تمہارے گھروں میں داخل ہونے والے لوگ بھی عام لوگ نہیں ہو سکتے جس طرح پہلے لوگ آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں اب یہ نہیں ہوگا بات چیت اور گفتگو میں بھی فلان فلان چیزوں کا خیال رکھو گی اس لیے کہ یہ منافقین تو موقع کی تلاش میں تو اس طرح کی بہت سی ہدایات دینے کے بعد جن کو عام طور پر ہمارے ہاں ہجاب کی ہدایات کہا جاتا ہے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اب تم امت کی مائے ہو اور کوئی شخص اپنے ذہن میں یہ خیال نہ رکھے کہ تم پیغمبر سے الگ ہو جاؤ یا پیغمبر دنیا سے رخصت ہو جائے تو تمہارے ساتھ کسی کا نکاح ہو جائے یعنی یہ اب ورک کھاڑ دیئے تمہاری یہ حیثیت قائم کر دیئے یہ قائم کرنے کے بعد پھر وہ آیت آئی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ اے گھر والو وہاں یہ اہلِ بیت کے الفاظ ہیں اے گھر والو اے گھر والیوں اللہ تعالی یہی چاہتا ہے کہ جو غلازت جو نجاست یہ لوگ تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اس سے تمہیں ہر لحاظ سے پاک رکھیں یعنی کسی کے لیے اس کا کوئی موقع پیدا نہ ہو جو اس کو عام طور پر آئے تطہیر کا آیا اہلِ کتاب اہلِ بیت یا رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اس طرح دیئے بیت ہیں اس موقع پر اس گفتو کی ضرورت نہیں ہے کہ اہلِ بیت ہی کا لفظ عام طور پر عربی زبان میں گھر والوں کے لیے بیویوں کے لیے اور اگر بچے بھی گھر میں ہیں تو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں آپ دعوت دیں تو یہی کہیں گے کہ گھر والے ساتھ نہیں آئیں بلکل اسی پر فوم میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے سیئے بھی مذکر کے استعمال ہوتے ہیں ایک عورت بھی ہے آپ کی بیوی ہے تب بھی یہی ہو تو یہ بحثت اب کرنے کی ضرورت نہیں بہت ہو جائیں میں نے بھی ان کو لکھ دیا ہے استاذ امام نے بھی لکھا ہے اسی طرح دوسرے اہلِ علم بھی یہ سب باتیں کہتے ہیں بارال یہ رسالت محاط صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحرات کے ساتھ وہ خصوصی معاملہ ہے جو قرآن میں کیا گیا ہے اس کے وجود بیان کیے گیا ہے اس کا پسمنظر بیان کیا گیا ہے اس پسمنظر میں آپ دیکھئے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تو تمہاری ہدایت کا ذریعہ ہے ایک بھاری چیز ظاہر ہے کہ اس کتاب کو پڑھو گے اس میں جو تم سے تقاضی کیے گئے انہیں پورے کرو گے کچھ ذمہ داریاں تم پر آئیت ہوں گی اس کے بعد اس کے کچھ نتائج ہیں نکلیں گے اس پہلو سے کوئی کہا ہے دوسرے میری بیویاں ہیں یہ میرے ساتھ متعلق کی گئیں ان کے لیے تخیر کی آئیت اتری یہ ان تمام مراحل سے گزریں میں اب دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں یہ نکاہ بھی نہیں کر سکتی یہ کوئی نیا گھر بھی آباد نہیں کر سکتی اس لیے یہ اب تمہاری ذمہ داری میں ان کو تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں اب جو کچھ معاملات ہوں گے یعنی ان کی حفاظت کرنا ان کو وہی ماحول فرام کرنا منافقین کہیں مر نہیں جائیں گے ان کے جتنے سکینڈل اس کے بعد بھی اگر پیدا ہوں تو ان کے مقابلے میں متنبع رہنا خبردار رہنا اور ان کی ضروریات پوری کرنا ان کی ذمہ داریاں ادا کرنا اس لیے کہ یہ نہ نکاح کریں گی نہ اپنے گھروں میں جائیں گی یہ ضروری ہے کہ اس معاملے میں تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو یہ بات ہے یہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ہمارے ہم لوگوں نے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنے کی بجائے اس سے اپنے مرضی کے مضامین پیدا کر لی ہے بس اتنی بات ہے جو ہم نے فرمائی ہے مسلم کی روایت بھی دیکھ لیجئے اور دارمی کی روایت بھی دیکھ لیجئے بلکل صاف اور واضح ہے کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کو مضموطی سے پکڑے رکھنا اس سے ہدایت حاصل کرنا اس میں بار بار رغبت دلائی اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میری بیویاں میری ازواج ہیں ان کے بارے میں میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں تاکہ ان کے بارے میں جو ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ان کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھو کہ یہ اس سے زیادہ کوئی چیز ہے بلکل واضح ہو گیا یہ جو روایت ہے اس روایت کے بازہ سے بھی ترخ ہیں جو علی سنت کے انرائج ہیں ان میں کہا جاتا ہے کہ رسیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسری سنت اگرچہ وہ روایت سنت کے میرات پر پوری نہیں اترتی اور غامدی صاحب نے جس روایت کے یہاں پر حوالہ دیا مسلم کی روایت ہے میں اس کا بہین ہی ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں رسیاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں پہلی کتاب اللہ قرآن جس میں ہدایت اور نور ہے لہٰذا اس کو لے لو اور اس سے تمسک میں رہو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو قرآن کی رغبت دلائی اور کہا میرے اہل بیت بھی اچھا کام صاحب یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے کہ یہ جو چھوڑے جا رہا ہوں کے الفاظ ہیں یہ جب سنت کے بارے میں بولے جاتے ہیں تو وہاں پر تو ایک اکلی اشکال بھی پیش کیا جاتا ہے کہ سنت تو آپ نے چھوڑ کرنے جارے کتاب ہے ایک ٹینجبل چیز جو آپ نے دیئے سنت تو پیچھے سے جاری تھی آپ نے اس کو جاری فرما دیا اس پر سندن بھی اعتراض ہوتا ہے یہ جو روایت ہے اس میں آپ نے فرمایا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تو اس میں یہ بات بھی پوری طریقے سے پیٹھ جاتی ہے کہ اہلِ بیت کے تو باہر کیپ وہ معاشرے کے سپورت کر کے جا رہے ہیں کوئی شوئے ہی نہیں بہت سے نازک معاملات ہیں جن کے پیش نظر یہ ہدایت فرمائی گئی بہت بھاری ذمہ داری تھی یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے بعد سیدنا معاویہ کے زمانے تک زندہ رہی اب ان کو گھروں میں رہنا ہے جو ان کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہے وہ بھی ہر حال میں باقی رہنا چاہیے ان کی ضروریات بھی اسی شان کے ساتھ اسی عدو احترام سے پوری ہونے چاہیے جو لوگ منافقین میں سے پہلے دراندازی کرتے رہے ہیں اگر وہ اس کے بعد بھی باز نہ آئیں تو ان کے بارے میں وہ خصوصی آیت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو محلت دی جائے گی تنبیح کی جائے گی باز نہیں آئیں گے تو ان کے خلاف آخری کروائی کر ڈالی جائے گی پڑھئے آپ اس آیت کو سورہ احضاب میں نکال کے یہ ساری ذمہ داری صحابہ کرام پر اور آپ کے بعد مسلمانوں پر آئیت ہو گئی کفالت کی ذمہ داری حفاظت کی ذمہ داری معاملات کو دیکھنے کی ذمہ داری اور جتنے امور بھی اس کے بعد ازواج کے بارے میں پیش آئیں ان سب میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ذمہ داری یہ آپ نے فرما دیا باقی رہ گئی یہ بات جو بات کے لوگوں نے یہ لفظ سنت داخل کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں جب بحثہ بحثی پیدا ہوئی ہے تو داخل کر دیا سنت پر آپ نے تفسرہ کر دیا میرے نزدیک درائیتاں بھی غلط اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت کوئی الگ چیز نہیں ہے وہ قرآن کے امتصالِ عمر کا نتیجہ ہے جب قرآنِ مجید نے یہ فرمایا کہ ملتِ ابراہیمی یا دینِ ابراہیمی کی روایت میں جو کچھ پیان ہوا ہے اس کی تمہیں پیر بھی کرنی ہے یا یہ فرمایا کہ تم سے پہلے یہ فلان اور فلان پیغمبر آئے ہیں ان سب کا نام لے گئے انہی کی ہدایت تمہارے لیے بھی عصوہ ہے نمونہ ہے اس کی تیروی تم کو بھی کرنی ہے تو یہ گویا قرآنِ مجید نے حکم دے دیا وہ اس کا حصہ بن گئی وہ جزد ہے اس کا جب کہا جائے گا میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں تو سنت آپ سے آپ اس پر شامل ہے اس کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پھر گمراہی اگر آنی ہے کوئی خرابی اگر آنی ہے تو رجوع قرآن کی طرف گیا جائے گا اس لیے کہ وہی سنت کی حصیت بھی بتائے گا وہی عقائد کے معاملے میں صحیح راستے پر رکھے گا وہی سوالوں کے جواب بھی دے گا سنت تو عملی قویت کی چیز ہے اس میں کونسی بات ایسی ہے کہ جو گمراہی سے بچانے والی ہوگی اس پر تو عمل پیرا ہونا ہے اس لیے میرے نزدیک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے حدیث سکلین کہا جاتا ہے صحیح مطلب ہے اچھا ہم سکھ بھی بیان کیجئے گا کہ جس فریق پر دین کا ایک پرلل ماخذ ہونے کی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ قرآن میں بات کیا کی گئی ہے اور اہل بیعت کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے کیا وہ لوگ خود بھی اس ذمہ داری کو اٹھانے کی کا دعویٰ کرتے ہیں چونکہ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ جو روایتیں رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات سے منقول ہیں اس میں کہیں پر اپنی اس حیثیت کی بنا پر کوئی دینی معاملے میں رائے دی گئی ہو یا اس کو حرف آخر یا قول فیصل یا حتمی بات کہا گیا ہو وہ تو جو بھی بات کرتے ہیں ازواج متحرات میں سے یا قرآن کی بات ہوتی ہے یا سنت کی بات ہوتی ہے یا رساطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و سوانے یا آپ کے علم و عمل کا نمونہ ہوتی ہے تو وہ فریق جن کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کے پوری امت کو کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نے ان سے رجوع کرنا ہے وہ تو خود ہی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوئے یہ رجوع کرنے کے لیے کہا نہیں اور جو کچھ آپ نے بیان فرما دیا وہ بھی برحق ہے یعنی اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس میں آپ رجوع کریں گے رسالت ماہ آپ کا عصوہ صحابہ بھی بیان کرتے ہیں اور گھر کے باملات میں ازواج متحرات بھی بیان کرتی ہیں لیکن اکمینان رکھی ہے ازواج متحرات سے متعلق یہ بات جو میں نے بیان کر دیا اور جس طرح میں نے حدیث کو سمجھا دیا ہے اس میں اگر لوگ اسرار کریں جواب میں کہیے کہ پھر ازواج متحرات کی طرف رجوع کر لیں گے انشاءاللہ اتحاد کا دوائے شکر ٹھیک ہے کیونکہ جو ازواج متحرات کی آرہ سامنے آتی ہیں ان کو بھی ایک گروہ قبول نہیں کرتا آخری بات ایک زمنی توضیح آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے ساتھ ایک خاص معاملہ کیا ہے عجر بھی دورہ ہے اور غلطی ہو جاتی ہے تو پھر عذاب اور گناہ کہہ جاتا ہے کہ کیا ان کے بارے میں بھی متصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی اس طرح کا کام کر سکتی تھی جس کے بارے میں تنبی قرآن نے کر دی اس کے بزار ہم نے اپنی تفسیروں میں کر دی ہے کہ ایسے موقعوں پر کتاب کا روح یا خطاب کا روح یا روح سخن وہ کسی اور کی طرف ہوتا تو منافقین کو متنبی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی یہ ان کا مقام ہے یہ ان کا مرتبہ ہے اور ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس صورتحال میں تمہیں کس درجے میں خبردار رہنا چاہیے تو یہ خطاب کے مختلف تصالیب ہیں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ایسے منطقی مقدمیں قائم نہیں کیا جاتے کہ کیا یہ امکان تھا رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وسلم کو دس جگہوں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہی ہوگا تو کیا وہ امکان پیدا ہو جاتا ہے اس طرح ہی کوئی چیز تب بالکل واضح ہوگی حدیث سقلین میں قرآن اور اطرتی اہل بیعت کے الفاظ سے کیا مراد تھے قرآن مجید کی روشنی مغام صاحب سے ہم نے جانا انشاءاللہ یہ بھی جانیں گے کہ رسالت مہاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے غدیر خم کا بڑا مارکت الارہ اور مشہور خدبہ اس کی حقیقت کیا ہے پسپنظر کیا ہے کیا بات ہو رہی تھی تیرے بحیث لے کر آئیں گے وقت آپ پہ ختم ہوتا ہے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اب تک آپ کے بہت شکریہ